دلکش دنیا کے قابل احترام اور معزز ناظرین اسلام علیکم رنگا رنگ پھولوں کی خوبصورتی ہر آنکھ کو ہی متاثر کرتی ہے اور دنیا بر میں پھول کو خوبصورتی کی علامت سمجھا جاتا ہے یہی وجہ ہے کہ دنیا بر میں پھول خوبصورتی کے لیے لگائے جاتے ہیں لیکن دنیا میں چند پھول ایسے بھی ہیں جو کہ انتہائی نایاب اور مہنگترین ہیں ان کے مہنگے ہونے کی وجہ ان پھولوں کا نازو کھانا یا پھر ایک لمبے عرصے کے بعد ان کا وجود میں آنا ہے اور انہیں وجہات کے باعث یہ پھول ہمیں ہم دکھائی نہیں دیتے آج ہم دنیا کے مہنگترین پھولوں کے بارے میں بات کریں گے لیکن مزید آکے جانے سے قبل نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ دلکش دنیا کو سبسکرائب کرتے ہوئے ساتھ موجود گھنٹی کے بٹن کو دبا دیں تاکہ نئے انے والی ہر ویڈیو آپ احباب تک آسانی سے پہنچ سکے ناظرین محترم کادا پول فلاور کادا پول فلاور دنیا کا سب سے مہنگا اور انمول ترین پھول ہے اس پھول کی زندگی کا دورانیا انتہائی مختصر ہوتا ہے جبکہ یہ سری لنکا میں پایا جاتا ہے یہ پھول صرف چند گھنٹے ہی ٹھائر سکتا ہے اور اس کی خوشبو بھی صرف رات کے دوران ہی سنگی جا سکتی ہے اور اسی وجہ سے اس کی کوئی قیمت تیہ نہیں کی گئی اسی لیے اسے دنیا کا مہنگا ترین پھول کہا جاتا ہے جولیٹ روز جولیٹ روز کو اگنے میں پندرہ سال کا عرصہ لگتا ہے اور حقیقی معنو میں یہ ایک منفرد پھول ہے 2006 میں ہونے والے چلسیا فلاور شو میں اس پھول کی قیمت تقریباً سولہ ملین ڈالر یعنی ایک کروڑ روپیہ تھی اور وہیں سے متعرف بھی کروایا گیا تھا اور آج بھی اس کی قیمت اتنی ہی ہے گولڈ آف کینبالو آرکٹ اس طرح کے پھول آپ کو ملیشیا کے کینبالو نیشنل پارک میں دکھائی دیں گے اس پھول کا شمار دنیا کے انمول ترین پھولوں میں کیا جاتا ہے کیونکہ یہ ایک انتہائی نایاب پھول ہے یہ ہر پندرہ سال میں صرف ایک بار اکتا ہے اور وہ بھی اپریل اور مئی کے درمیان میں اسی کمی کی وجہ سے بلیک مارکیٹ میں اس پھول کی صرف ایک ڈنڈی کی قیمت پانچ ہزار ڈالر ہوتی ہے شہزین نوکگے آرکٹ ممولی دکھائی دینے والا یہ پھول انتہائی بیش قیمت ہے اور عموماً دو لاکھ ڈالر میں فروخت کیا جاتا ہے سائنسدانوں کے پھول پر کیے جانے والے آٹھ سال کے تجربات نے اسے مہنگاترین پھول بنا دیا ہے اور یہ چین میں ہونے والی نیلامیوں کے دوران فروخت کیا گیا تھا سیفران کروکس اس پھول کا شمار اس درجے کے پھولوں میں کیا جاتا ہے لیکن اس میں سے نکلنے والے مثالے زافران نے اسے قیمتی بنا دیا ہے اس کے مہنگے ہونے کی وجہ بھی زافران کا مہنگا ہونا ہی ہے یہ پھول پندرہ سو ڈالر فی پونڈ کے حساب سے فروخت کیا جاتا ہے ٹیولپ مانیا یہ ایک نایاب اور خوبصورت پھول ہے جو کہ اب تاریخ کا حصہ بن چکا ہے ستروی صدی کے آخری حصے میں ٹیولپ مانیا کی قیمت حد سے زیادہ تھی اس دور میں اس کی قیمت ستاون ہزار ڈالر تک پہنچ چکی تھی ہائیڈریگینیا یہ پھول مکمل طور پر گول ہوتا ہے اور اسی وجہ سے یہ انتہائی خوبصورت ہوتا ہے اس پھول کو رومانوی پھول ہنے کے درجہ بھی حاصل ہے لیکن اس کے اگنے کا عمل بھی انتہائی مشکل ہوتا ہے اور اس کی صرف ایک ڈنڈی کی قیمت تقریباً سات ڈالر ہے لیلی آف ویلی اس پھول کے گلدستے کی قیمت ایک سو تریالیس ڈالر جو کہ بعض اوقات تین سو پچاس ڈالر تک جا پہنچتی ہے اس پھول کی خاص بات یہ ہے کہ یہ سال میں ایک بار ہی اگتا ہے اور صرف چند ہفتوں تک ہی ٹھہر سکتا ہے یہ اتنے نازک ہوتے ہیں کہ انہیں ہاتھوں میں اٹھانے کے لیے کئی بار سوچنا پڑتا ہے لسیانی تھس لسیانی تھس نامی پھول کا ایک بندل 35 ڈالر میں فروخت کیا جاتا ہے اس پھول کے مہنگے ہونے کی وجہ اس پھول کا نازک ہونا ہے اور اسی وجہ سے ان کی نکلو حمل بھی احسان نہیں کیونکہ اس دوران یکسن مرجا جاتے ہیں یا پھر ٹوٹ جاتے ہیں امید ہے آپ کو میری ایک آوش پسند آئی ہوگی اگری ویڈیو آنے تک کے لیے اجازت دیجئے اللہ حافظ